تو دوستو جو بات ہم جانے والی ہو وہ یہ کہ نبی کا کمان اس دور میں انسانی کمان سے بلند ہوتا ہے چونکہ حضور اس دور میں آئے جب زمین اور چاند کے ساتھ میں مجھ جانے والے تھے آپ نے دیکھا کہ اپالو گیارہ کہ سائنسدان جب چاند کے سفر پر پہنچے یہ بات بری قابل توجہ امریکہ نے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا غالبنس کا نام تھا پریزیڈنٹ نکسر اپالو گیارہ کا جب سفر ہوا تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا امریکنز نے تو دیکھا کہ چاندے والے وہ امریکہ کے ٹی وی کے سکرین پر نظر آئے اور زمین پر بیٹھا ہوا سفر امریکہ کا وہ بھی بیق وقت اسی سکرین پر نظر آئے یعنی زمین اور چاند کے فاصلے ایک پردے پر بھولیے سمٹ گئے اور امریکہ کے صدر نے ان سے باتیں کی اور چاند کا حال دریافت کیا تو امریکہ کے لوگوں نے سکرین پر امریکہ کے پریزیڈنٹ کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہا اور چاند پر سکرنے والے دونوں انہوں نے صدر سے گفتگو کی لوگوں نے اسے پردے پر دیکھا وہ بھی گفتگو کر رہے وہ آتا ہے جو جہاں انسانی تاریخ کے اس دور میں تصریف لا رہے تھے یہ دور میں زمین اور آسمان کے زمین اور چاند کے فاصلے سمٹ جانے والے تھے اور ایک پردے پر سارے فاصلے دکھائی دینے والے تھے اور تکادہ تھا کہ نموت کا قرار ہر پردے کمال سے بڑھ جائے تو انسان اعتماد تو یہ تہرا کہ زمین اور چاند کے فاصلے ایک پردے پر سمٹ گئے اپالو پیارہ چاند پر دیا تو وہ کس طرح سنامت واپس آیا اور اب اپالو سترہ بھی عالمان بھیدہ گیا مگر وہ تباہو برواس ہو گیا وہ آج تک لوٹ کے نہ آ سکا اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکا معلوم ہے دونوں میں فرق کیا تھا کیا ہوا اس کی سلامتی کا راز جس میں تھا اس کی تباہی کی وجہ چاہتا سلامتی کا راز یہ تھا کہ جب اپالو کو بیجا گیا اور جب بھی خلائی تصریر کے لیے بیجا جاتا سیاروں کو تو اس کا کنٹرول زمین پر قائم کیا جاتا ہے اس کا کنٹرول روم بولیے زمین پر قائم کیا جاتا ہے اپالو پیارہ کا کنٹرول روم زمین پر تھا امریکہ میں اور ان کو ہدایات تھی کہ یہ سمیر پر جو کنٹرول روم میں بہتے ہیں ان کی بات سنتے رہنا اور ان کا حکم مانتے رہنا ان کی اطاعت کرتے رہنا جذر جانے تو یہ کہیں انذر جانا جذر مرنے تو یہ روکیں انذر نہ مرنا ان کی بات مانتے رہو گے تو سلامت پلکاؤ گے اور ان کی حکم کو چھوڑ جو گے تو تباہ ہو جاؤ اپالو گار گیارہ گیا جو تو چاند پر چل رہے تھے مگر حکم کس کا چل رہا تھا زمین پر جو کنٹرول روم میں شک بیٹھا تھا تو چاند کا سفر کرنے والوں پر کنٹرول زمینی کنٹرول روم کا تھا وہ اس کی بات مانتے رہے اس کے اشاروں پر چلتے رہے تو سلامت گئے اور سلامت پلک آئے مگر اپالو سترہ دب گیا تو اوپر جا کر ان کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ گیا اس کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ گیا تو جس کا رابطہ کنٹرول روم سے رہا وہ سلامت رہا جس کا رابطہ کنٹرول سے کٹ گیا وہ ایسا تباہ ہو تباہ ہوا کہ آج تک فتا نہ ترسکا یہ اپالو کا سفر جبائے ہاتھ سے تنہیں پکار کے کہہ رہا ہے امت مصطبی کے دیالوں اگر برواس پر نتاہتے ہو تو تمہارا کنٹرول روم قلعہ خضرہ ہے تمہارا کنٹرول محمدی آنی کے ہاتھ میں ہے کنٹرول روم سخت طریقہ مدینہ پر واقعے گمبر خضرہ ہے اگر اس قلعہ خضرہ کی سرکار کے کہ بلانی کا فتا دارے نہ ہوگے رابطہ تائف ہوتھ ہوگے ان کے حکم پر جانتے ہوگے جہاں ساہوں تباہ کر جاؤ سمامت رہوگے اگر رابطہ محمد مصطبی کے کنٹرول سے کٹ گیا تو جبائے ترسکی کر جاؤ تمہارا برواس ہو جاؤ گے